اطلاع ہو ایک برست میں آپ کے ساتھ سامر کے ڈریسز شیئر کر رہی ہوں جو خند میں کی ادل نلوز ہوتی ہیں یہ جو ڈریسز کے جو نیک ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ نیک ہے چھتا ہوں یہ میں نے اورگیان زیادہ کے ساتھ بنایا ہے اور یہ وہ کٹوارک میں نے کٹوارک سے اگر پنایا ہے کٹوارک خنوانے کے بعد میں نے اس کو اس شرٹ کے اوپر اٹیچ کیا اس کے ساتھ ہم نے پائپنگ ڈوری پائپنگ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا پی کے رون نیکھ کے بیک سائٹ کا اور یہ سکرین فرنٹنگ میں ہے یا بلوک فرنٹنگ میں ہے یہ میں ایک سب لیکن درس یہ شرط ہے لانگ شرط ہے یہ اور اس کارک اور دامن پر جو ہم نے اسی طرح سے اس کی پائپنگ کیا کولڈ اور ٹنک کلر میں پائپنگ تھی اس کی اس کی پائپنگ کیا اس طرح سے یہ سب لیکن درس اس سب نیکت جو تھا وہ کافل کپ شرط تھا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ اس کا نیکز شرط کیا اسی طرح سے سیمپو سے میں نے ہی شرٹ کا نیک بنایا وہاں بھی یہ سیمپل بیفر شرٹ ریٹی کی ہوئی تھی تو اس طرح سے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھئے گا اندر سے جو ہے نا یہ اسی کا فیبرک تو کٹنگ کر کے تو رست والا اندر کو فولڈ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے رون نیک کٹنگ کیا تھا رون نیک کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر فونی مقزی لگا دیا اور یہ پٹنگوں گے یہ ہم نے اس کے اندر کپڑا کی 대해서 اب نہیں آئے جی اس کی اوپر سے خواہر ہیں جیسے اس پر چینے نیک کٹن گیا ہم نے اس پاراکے کے ساتھ اوپر سے خواہر ہیں اور یہ اس کپڑا کیوں وہ نہوں گے چینے نیک کٹنگ کردیا کٹنگ دیئے اگر آپ اس کی کٹنگ اور پڑا کڑا چاہتے ہیں تو ہم ایڈ سیکشن میں مجھے کمینٹ کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ٹروجر بنایا ہے بلکل سمپل اس کا ٹروجر ہے کلازو سٹائل میں اس طرح سے یہ جی اس کے اندر کلر آرہا تھا اس کے ساتھ میچنگ کر کے ہی ہم نے اس کا ٹروجر بنایا ہے ڈارک اور لائٹ پنگ کلر کا کمبینیشن ہے اس کا اور اس کے ساتھ ہم نے پیور شفون کا دبٹا بنایا ہے یہ دبٹا اسی طرح سے میچنگ ہو گیا تھا یہ دبٹا ہے جو ہے یہ فردوس برینڈ کا ہے کافی اچھا اس کا فیبریک ہے تو یہ اسی طرح سے دبٹا ملتے ہیں تو یہ دبٹا تھا اس کے ساتھ بلکل کلر میچنگ تھا اور اس کو یہ جو پکو ہوئی ہوئی ہے یہ بھی دبٹے کو اوریڈی پہنے سے تھی تو یہ ہم نے ریڈی میٹی دبٹا لیا اس کے ساتھ اس طرح سے کلر بلکل میچنگ تھا بلکل لائٹ سے اس طرح کے ڈریسز جیسے جیسے گرمی زیادہ آئے گی تو اسی طرح کے ڈریسز گرمی کیا جوئے اسی طرح کے ڈریسز ہوں گے یہ بلکل لائٹ کے ڈریسز ہے جو ہم آپ سے شیئر کروں گے یہ امداد ہے امداد ساتھ رنڈی تا یہ ڈریسز ہے یہ ہم نے اس پر لیسز لگائی ہے یہ ونی لیسز جو تھی یہ پیچ جو تھا اسی کے ساتھ اسی دریس کے ساتھ تھا یہ بھی چھوٹے فوٹا سے اس کا پرنٹ ہے کافی چھوٹے سا پرنٹ ہے اس کو لیسز کا دامن جو ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہی مری تھی اس طرح سے کم چھوڑائی میں اس کے ساتھ یہ ونی لیسز بنا کڑھائی ونی پیچ تھا اور یہ ایک اس طرح سے تھوڑے سی چھوڑائی میں تھا اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیچ کیا ہے گنے اور بازو پر جو ہم نے یہ بریق ونی ایک ایک انچ ونی لگا دیئے یہاں پھر ہم نے یہ ڈرڈر انچ ونی جو لیسز لگائی ہے وہ ہم نے اس کو کہاں سے اٹیچ کیا ہے جہاں پھر ہمارے چھوڑ ختم ہوتے ہیں چھوڑ فولڈ کرنے سے پھر ہم نے یہ لیسز لگائی ہے اس طرح سے یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کرو شیف دی اور نیچے سے ہم نے یہ ڈرڈر لیسز لگائی ہے یہ امبرائیڈڈ لیسز ہے اب اس طرح کوئی بورڈر وغیرہ بھی اس دسائن سے اٹیچ کر سکتے ہیں اور بزار سے کوئی لیسز وغیرہ بھی اور یہاں پہ یہ میں نے اس کے چوک والی سائیڈ ہے وہاں پہ اس طرح سے یہ میں نے ٹفن اٹیچ کی ہیں پل والے کریسٹلز کے یہ جو پلز ہیں یہ نٹکن میں نے دو ایدر چوک پہ اٹیچ کر دی ہیں یہ بھی رننگ پرینٹ میں سوٹ تھا یہ اس کا بیک سائیڈ میکسی ویف کی سنپن ہے چوک بھی اس کے سنپن جو مشین کے ساتھ فورڈ کی ہے اور یہ اسی سوٹ کے ساتھ کے جو پیچ تھا وہ انہیں اس کے دامن پہ لگا دیا فرنٹ اور بیک سیٹ کے دامن پہ ہم نے اسی کے جو سائیڈ سے بارڈر اٹیچ کر دیا ہے اور ایمبرائیڈ لیسز بھی جتنی تھی وہ ہم نے ساری اس کے اوپر اٹیچ کر دی ہیں اور یہ وی نیک کے ساتھ کی ہم نے ہی نیک بنائے اس کا اور یہ جو یہ چوار پرل کا پیکٹ تھا اسی طرح سے لٹکن تھے پیکنگ میں تو یہ ویفیلز کا کلر جو تھا اس کے اچھا کافی لگنا تھا تو یہ میں نے دو دو بھیکل ساتھ میں نے دو دلے پہ اٹیچ کر دی یہ ہم نے سیمپل بھی نیک بنانے کے بعد ہی ہم نے اس کو یہ نیک کی شیپ دی دی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اٹیچ کی ہے اور دو پال ہم نے اس کے چوک پر لٹکن اس طرح سے لگا دی اب میں آپ کو یہ ساتھ دو بھٹے کا پرنٹ شیئر کروں گی اس کی نون کافی اچھی ہے فیبریک بہت اچھا ہے اس کے ساتھ جو ہم نے شوارے کی ہے یہ اس کے دو بھٹے کا پرنٹ ہے بہتی سوفٹ اور ملائم سے اس کی نون ہے بہت اپسورا سے اس کا پرنٹ ہے بہتی السودہ میں گناہ اچھا ہم نے بھٹے میں اس طرح سے آپ پرنٹ کرسکتے ہیں میں آپ چھوں پرنٹک بھی چکیا ملائم پرنٹ بھی بھٹے ملائم پرنٹ لٹ چلوار کے باتے ہیں یہ جو کچھ بے اسے بیلٹ لہتے ہیں آئرہ ہیں ویسے ملو بیلٹ لہتے ہیں جو کھلے ہیں کھلے ہیں یہ دیکھے گا کور ہے جو کچھ تاریس کے اندر چھوکا ہے شروع شروع کار ہے اکرینس اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی احساس کا بحکار ہم نے احساس کا بارڈر ہے یہ اپرینٹیڈ رننگ سوٹ جو دفتہ تھا اس کا بھی ہم نے فروق ریدی کھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے گا یہ ہم نے بوٹ نیک کی اس کی پائپنگ کی ہے اس کو یہ بھی اس کے بورڈر کا ہی تھا کپڑا اندر اس کے یہ دیکھی کہ وائٹ کرنی والی سائٹ آرہی ہے اس کو ہائرن کے ساتھ فولڈ کر کے تو اس طرح سے ہم نے یہ پائپنگ لگا کے اس کا نیک رڈی کی ہے اور یہ جو اس کے بورڈر تھے شرٹ کے سائٹ کے بورڈر تھے وہ ہم نے تقریباً کمر سے چار چارین چھوڑتی ہوئے یہ ہم نے یہاں سے اٹیج کرنے شروع کیے اور نیچے تک یہ دامن تک لگائیں ہم نے بورڈر اب ب شروع کی طرح وہ تمہسمی کی ہے کہ پائپنگا دかった و بدشا اس کے ساتھ 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 اور یہ وہ 어느 جو بورڈر ات Sen سے بورڈر ہے اس کے دو ب کا مگو ہے یہ الففمن ев gospel جس میں اندبو پر ہی کا نیک اور اسفن اٹھ آیا جابỏی ہے یہ وہ ہم نے بورڈر یہ ہم نے پر آسانچ کامل ، بیک سائٹ ہلا ہے اس طرح ساتھ 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 پرنٹڈ روزہ دبٹہ نیچ سے سمپل ڈروزہ میں نے ایک فروپ ریڈی کیا ہے میں نے آپ سے آپ کے ساکrenے imminent اور یہ غanderی ہیں یار achat کوؤولا رہی ہویا اور نیچے سے ہم نے اس فلیئر تو ایتنا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو فلیئر کی لکھ دے رہی فلیئر اس کا کم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے چوک بند نہیں کی اور یہ بیک سیٹ پر میں نے ایک بلوک پلیئر ڈالنے کے بعد اوپر سے میں نے ایک سٹیچ لگا دیا تاکہ اندر سے یہ جو ہمارا پلیئر ہے وہ اندر سے فولڈنگ نہ ہو یہ دبٹے کا ہم نے فلیئر ریڈی کی ہے یہ دبٹے کا ڈیزائن تھا اور یہ بورڈر اس کا پہلے سے اس کے نیچے تھا بازو کا کپڑا کم ہونے کی وجہ سے اس میں ہم نے یہ جو جوڑ لگائے یہ جو اس کے سوٹ کا فیپڈک تھا وہ جہاں لگا دیا اور یہ ہم بورڈر لگا دیا یہ بورڈر کے آنگے ہم نے پائٹنگ کر دی ہم نے اس بازو کی نینت کو بھی تقریبا پورا کرنے کی کوشش کی ہے یہ تھریک وارٹر میں ہم نے اس کے بازو ریڈی کر دی تھانکس فور وچنگ میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو لازمی دبائیں ٹیک کیئر اللہ